آج کل جیسے یہ ہماری گورنمنٹ بھی تجارت کری گئے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیونکہ بانی ہے پاکستان نے خود اس لور میں جب پاکستان بنا تھا تو یہ واضح کر دیا تھا کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ یہ تجارتی دوریں جو آپ باندھ رہے ہیں پاکستان کی عوام اس کو قبول نہیں کرے گی اور انشاءاللہ ہم سڑکوں پر نکل کر اپنا حق لیں گے کہ اسرائیل غاصب ہے ظالم ہے اور ظالم کے ساتھ تعلقات کو ہم جائز نہیں سمجھتے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ لیں ہے ڈیجرل رنگ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مجاہدہ ویس اس ٹائم ہم ریلی میں ہیں یوم القدس جو کہ یہ ریلی کئی دہائیوں سے چل رہی ہے تین سے چار دہائیوں سے چل رہی ہے روزے میں ہیں سارے اتنی گرمی ہے لیکن پھر بھی ان کا جوش اور جذبہ اتنا اچھا ہے پر جوش ہے تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں کس لیے ہیں ان کا مقصد کیا ہے آج رمضان و بارک کا آخری جمعہ ہے اور اس جمعہ کو امام خمینی بزرگوار نے یوم القدس کے نام سے منصوب کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل غاصب فلسطینیوں پر مسلط ہو چکا ہے اور اس مشرق وستہ میں ایک سرطان کے پھوڑے کی طرح عالم اسلام کو اس زہر سے مسموم کر رہا ہے آج دنیا بھر کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان بھی ان سرطکوں پر نکلے ہیں تاکہ فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف آواز بلند کی جا سکے انشاءاللہ یہ سلسلہ یوم القدس کی آزادی اور اسرائیل کی نابودی تک جاری و ساری رہے گا یہ بہت اچھی بات ہے آج کل جیسے یہ ہماری گورنمنٹ بھی تجارت کر رہی گا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہم پاکستان کے کیونکہ بانی ہے پاکستان نے خود اس لور میں جب پاکستان بنا تھا تو یہ واضح کر دیا تھا کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی کوئی پاکستانی اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتا نہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہو سکتے ہیں لہذا ہم حکومت وقت کی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے اسرائیل کو منظور نہیں کیا جا سکتا اسرائیل کے ساتھ یہ تیارتی دوریں جو آپ باندھ رہے ہیں پاکستان کی عوام اس کو قبول نہیں کرے گی اور انشاءاللہ ہم سڑکوں پر نکل کر اپنا حق لیں گے کہ اسرائیل غاصب ہے ظالم ہے اور ظالم کے ساتھ تعلقات کو ہم جائز نہیں سمجھتے ہمارا ایک محیبین سیٹ اپ ہوتا ہے مہمیہ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا جو ٹیند کلاس سے نیچے کے بچے ہوتے ہیں وہ محیبین سٹرکچر میں ہوتے ہیں اور جو ٹیند کلاس سے اوپر کے بچے ہوتے ہیں وہ ممبران ہوتے ہیں اس کے اوپر سیٹ اپ ہیں یونٹ ڈیویین مرکز آئیسو پاکستان کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اٹھالیس سال قبل سے جب سے امام خمینی علیہ الرحمہ نے اعلان کیا تھا اور یہ فتوہ دیا تھا کہ یوم الکوز یوم اللہ یوم رسول اللہ اور یوم اسلام ہے جو شخص اس دن کو نہیں مناتا وہ استعمار کا ایجنٹ ہے اس دن سے آئیسو پاکستان سرزمین پاکستان پر اور ناصل سرزمین پاکستان پر بلکہ باہر بھی جمعہ تلویدہ پر رمضان المارک کے آخری جمعہ پر جمعہ تلویدہ کو یوم القص کے عنوان پر مناتا ہے اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں سے اظہار جگجیتی کا دن کے طور مناتے ہیں نام ارزا باکر ہے اور ہم اس ریلی کے منتظمین میں شامل ہیں اور ہمارا جو آج کا موٹیو ہے باہر نکلنے کا وہ مظلوم فلسطینیوں کے لئے آواز اٹھانا ہے اسرائیل جیسی نظائی ذراست جو فلسطینیوں پر یمنیوں پر قابض ہے ان کے خلاف آواز حق بلند کرنا ہے عالم جہاد بلند کرنا ہے جو کہ کئی سالوں سے نجائز طور پر قابض ہے اسرائیل بیت المقدس پر یمنیوں پر فلسطینیوں پر وہاں پر بمباری کر رہے ہیں نائنسانی حقوق کی خلاف بھرپور طریقے سے اسرائیل کر رہے ہیں وہاں پر انسانوں کے جانوں کا زیاہ ہو رہے ہیں مظلوم نہتے فلسطینی لیکن الحمدللہ فلسطین کی طرف سے بھی ایک اچھی جوابی کاروائیاں ہو رہی ہیں جو خوش آئند ہے جس طرح ایران سعودی یا پاکستان کا بلوگ بن رہے ہیں ملک مسلم مالک کے لئے ایک اچھا قدم ہے کہ انشاءاللہ من جلد ان قریب الکس کو ازاد کروائیں